بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب ایم پی ایز سندھ اسمبلی سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے انتہائی مضمت کرتے ہیں ہماری انتہائی محترم رکنے سندھ اسمبلی عدیف فریال ٹیلپور صاحبہ کی گرفتاری کی کہ نیب نے ایک مرتبہ پھر موجودہ حکومت کی ایمہ پر جو سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کاروائیاں شروع کی ہوئی ہیں اس میں ایک قدم وہ آگے بڑھے اور عدیف فریال ٹیلپور کو انہوں نے گرفتار کیا ہے نام یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جب سے یہ بجٹ آیا اور بجٹ سے کچھ دن پہلے جب یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آ رہی تھی کہ جو پچھلے دس گیارہ مہینے میں مہنگائی کا ایک توفان اس ملک میں آیا ہوا ہے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے دوائیں مہنگی ہیں پیٹرول مہنگا ہے ڈیزل مہنگا ہے گیس مہنگی ہے بجلی مہنگی ہے سبزیاں مہنگی ہیں حتیہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لوگوں کے استعمال کی ہو اور وہ لوگوں کی پہنچ سے دور نہ جا رہی ہو اس حکومت نے عوام کے ان ایشیوز پر سے توجہ ہٹانے کے لیے ان سیاسی انتقامی کاروائیوں میں تیزی کی تاکہ لوگوں کی توجہ اور میڈیا کی توجہ جو ہے ان عوامی ایشیوز پر ہٹ جائے انہوں نے عاصف علی زرداری صاحب کو گرفتار کیا پھر حمزہ شہواز کو گرفتار کیا پھر آج عدیف فریال ٹالپر کو انہوں نے گرفتار کیا ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ احتساب کے ہم خلاف نہیں ہیں جن جن لوگوں کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہیں قانون کے مطابق ضرور کاروائی کریں چاہے وہ بلاول بٹو زرداری ہیں چاہے وہ عاصف علی زرداری ہیں چاہے وہ سعید غنی ہیں چاہے وہ چیف منسٹر ہیں یا چاہے کسی اور جماعت کا کوئی آدمی ہے لیکن ہمیں اعتراض اس بات پر ہے کہ علیمہ باجی کی جب پروپٹی آتی ہے تو نیب کو ساپ سونگ جاتا ہے نیب کو کوئی نوٹس لینے کی زیمت نہیں ہوتی یہاں پر مجھے نہیں سمجھ آتی مجھے 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 سمجھ نہیں آتی کہ نیب نیب جو ہے وہ سوپہ سندھ کے علاوہ یا پھر یہ کہ کچھ پی ایم ایل این کے علاوہ کئی اور کیوں اپنا یہ قانون نافذ کرنے میں ناکام ہے آپ نے ابھی کچھ دنوں پہلے پڑھا ہوگا کہ خیبر پختوخواہ میں اسٹوڈنٹس کی جالی ریجسٹیشن کی گئی اور ان کے نام پہ عرب و روپے نکالے گئے کوئی نیب کا نوٹس کوئی نیب کی کاروائی آپ کے سامنے نہیں آئی ہوگی مالم جببہ کی تحقیقات ضرور ہو رہی ہیں لیکن کسی پی ٹی آئی کے آدمی نے نہ زمانت کروائی ہے نہ کسی کی گرتاری ہوئی ہے خسر و بختیار کے متعلق آپ نے ضرور پڑھا ہوگا کہ ثبوت ان کے پاس موجود ہیں کہ زلزلہ زدگان کے فنڈز وہ شخص کھا گیا اور کرونا روپے اس نے اس میں سے کرپشن کی ساری چیزیں نیب کے پاس موجود ہیں لیکن کوئی کاروائی نہیں ہو رہی آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ دن قبل چیرمن نیب نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کے کئی وزراء کے خلاف ان کے پاس شوائد موجود ہیں لیکن وہ گرفتار اس لیے نہیں کر رہے کہ اگر گرفتار کریں گے تو یہ حکومت جو ہے وہ آٹھ دس دن میں گر جائے گی یہ ریکارڈ کی بات ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں چیرمن نیب نے کہا اس کے بعد اچانک سے چیرمن نیب کے خوالے سے ایک ویڈیو آتی ہے اور ایک خاتون سامنے آتی ہے اور ایک ایسا ٹی وی چینل اس ویڈیو کو نشر کرتا ہے اس خبر کو نشر کرتا ہے جس کا مالک وزیراعظم کا مشیر تھا وہ چیز سامنے آئی اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ غیب کہا ہو گئی حکومت نے چیرمن نیب کا وہ انٹرویو سننے کے بعد ان کو بلیک میل کرنے کے لیے وہ ایک خبر جاری کی ایک ویڈیو جاری کی اور اس کے بعد چیرمن نیب صاحب جو پہلے ہی ان کے اشاروں پر چل رہے تھے اب ان کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں مجھے بتایا جائے کہ جب ایک ڈاکٹر سمت خبر پختوخہ سے غرفتار کیا نیب نے وزیراعظم نے ٹوئٹ پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کچھ دنوں بعد ڈی جی نیب جو ہے خبر پختوخہ کے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد داکٹر سمت کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں جو نیب کا قانون ہے کیا وہ صرف سیاسی مخالفین کے لیے ہے یا وہ تمام ان لوگوں کے لیے جن کے خلاف کوئی بھی ثبوت ہو پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن پچھلے ڈیڑھ دو سال سے جیل میں پڑے ہیں زمانت نہیں ہو رہی کوئی ریفرنس نہیں کوئی کیس نہیں چل رہا لیکن علیم خان کو جو ہے وہ چند ہفتوں کے اندر زمانت مل جاتی ہے ایک شخص کو پکڑا گیا دکھانے کے لیے کہ جی ہم ان کو پکڑتے ہیں اسد کیسن کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا آگا سراج گرفتار ہوتا ہے پرویز علائی کیوں گرفتار نہیں ہو رہا پرویز خٹک کیوں گرفتار نہیں ہو رہا یہاں پر جالی اکاؤنٹ کے نام پر آصف علی زرداری صاحب گرفتار فریال ٹائلپور صاحبہ گرفتار جن کا اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے جانگیر ترین کے جالی اکاؤنٹ ثابت ہیں اس کو کیوں گرفتار رہی کیا جاتا ہے یہ بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ بلاول بٹو زرداری اس ملک عوام کی زبان بول رہا ہے اس ملک عوام کے ایشوز پر بات کر رہا ہے تو اس کو بھی تنگ کرو اس کی پارٹی کو بھی تنگ کرو یہاں تک کہ اس کے ترجبان جو ہمارے سینیٹر ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ان کے خلاف بھی ایف آئر کاٹ دی گئی ایف آئر سیل کر کے کوپی نہیں دی جا رہی ہے ان کو یہ بات ان کی سمجھ میں آنی چاہیے نیازی ٹبر کو کہ پیپلز پارٹی کی قیادت پیپلز پارٹی کے کارکن ان ہتکنڈوں سے خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں آپ جتنا دباؤ گے ہم اتنا ابریں گے ظلفکار علی بھٹو صاحب کی شہدت کے بعد یہ سمجھا گیا پیپلز پارٹی ختم ہوگی نہیں ہوئی شہید محترمہ بین ازید بھٹو کو قتل کر کے یہ سمجھا گیا کہ پیپلز پارٹی ختم ہوگی نہیں ہوئی آپ آصف علی زرداری صاحب کو پورے دس سال سے ان کی ایک کریکٹر اسیسنیشن ہو رہی ہے آپ نے سمجھا پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی نہیں ہوئی اور انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری کی قائدت میں آپ جتنی سازشیں ہمارے خلاف کروگے ہم اس پر آگے بڑھیں گے اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکون کھڑا ہے ہم انز رویے کی مضمت کرتے ہیں نیازی کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ اس طرح تم اپنی حکومت زیادہ دیر نہیں چلا سکتے اس عوام کے سامنے بڑے بڑے طاقت اور لوگ نہیں کھڑے ہوئے تم تو بہت بزدر آدمی ہو اس ملک کی عوام جس دن تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے تمہیں پتا چلے گا کہ اس ملک کی سیاست کیا ہوتی ہے پیپلز پارٹی بہادروں کی جماعت ہے ہماری لیڈرشپ بہادر ہیں ہمارے کارکون بہادر ہیں تمہاری طرح نالائک اور نائل نہیں ہیں اس نیازی کی نالائکی کی سزا 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں اس حکومت کی نائلی کی سزا 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں یہاں پر یہ جو علیمہ ایمینسٹی سکیم لائی گئی ہے کل تک تو یہ چوروں ڈاکوں کے لیے تھی نا آج یہ کیوں لائی گئی ہے اس لیے لائی گئی ہے کہ ان کی صفوں میں جو چوروں ڈاکوں شامل ہیں جن کے پاس عربوں روپوں کی پروپٹیز ہیں ان کو ریگلرائز کرائے جائے ان کو موقع دیا جا سکے اس کے باوجود بھی عمران خان ترلے کر رہا ہے کہ ترلے کر رہا ہے ٹی وی پر بیٹھ کر کہ کوئی آئے اور لوگ یہ ایمینسٹی سکیم لیں میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے رویے سے ملک کی خدمت نہیں ہو رہی ہے آپ نے آج بھی اسمبلی کے اندر دیکھا یہ آپ کو لگ رہے تھے کہ کوئی ایم پی اے ہیں آپ کو لگ رہے تھے کہ کسی اسمبلی کے رکن ہیں آپ کو لگ رہا تھا وہ شخص کے وہ لیڈرال دی اپوزیشن ہیں یہ جو باجی خرگوش ہیں جنہوں نے آج یہاں جو حرکتیں کیا آپ دیکھیں جو نعرے کیا لگا رہے تھے ہمیں بھی نام میں پھر بھی بڑی عزت سے لے رہا ہوں بڑا اچھا جانور ہے یہ خرگوش تو بڑا پیارا جانور ہے لیکن بہرحال مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ جو ان اسمبلیوں میں پہنچا دیے گئے یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان اسمبلیوں میں بیٹھے یہ تو کوئی اٹھائی گیر لگتے ہیں جو سڑکوں پر اس طرح گیرکتے لوگ کرتے ہیں صحیح بھائی یہ بتا دیں کہ ایک کے بعد پیپس پارٹی کے قائدین کو گریفتار کیا جا رہا ہے اور یہ بھی بات ہی ہو رہی ہیں کہ وزیراعلا سندھ کے جناب جنرل کے گیراؤں تنگ کیا جا رہا ہے اور پھر بلاول بکٹوں درداری کیلواریں کیا ساریاں ہو رہی ہیں تو کیا یہ تمام گریفتاریاں ہوں گی بیپس پارٹی اس کو سہاں کریے اور بیپس پارٹی کی واضح حقمت املی کیا ہے اچھا صحیح بھائی اتنی رہے شامل کر لیں گے وزیراعلا مراد علی شاہر نیت قائم علی شاہر آپ کے بڑے بڑے نام بھی جو ہے گریفتاریوں کے عوادے کے سوئے دیکھیں میں نے ایک بات پہلے کہی کہ جب آصف علی زرداری صاحب کو گریفتار کر لیا جائے عدیب فریال طالپر صاحب کو گریفتار کر لیا جائے تو پھر میرے جیسے شخصی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ اگر کسی کو بھی گریفتار کرنا چاہتے ہیں ہم گریفتاریوں سے بھاگنے والے نہیں ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ملک میں آئین اور قانون پیپلز پارٹی کے لیے الگ اور پی ٹی آئی والوں کے لیے الگ ہے کیا اس ملک میں صوبہ سندھ کے لیے قانون الگ اور دوسرے صوبوں کے لیے الگ ہے اور یہ بات سندھ ہائی کورٹ کے ججز نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ نیب کا جو میار ہے صوبہ سندھ کے لیے وہ مختلف ہے اور پنجاب کے لیے وہ مختلف ہے ہمارا اعتراض یہ نہیں ہے کہ بھئی ہمیں مت پکڑو اگر ہمارے خلاف کوئی چیز ہے بلکل پکڑو لیکن پرویز خٹک پرویز علائی اسد کیسر جانگیر ترید ظلفی بخاری یہ جو بے شمار نام ہیں ایون عمران خان کے خلاف تحقیقات ہیں ان کے کئی وزراء کے خلاف تحقیقات ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں پڑتا اور جو آدمی کرپٹ ہے لیکن اگر وہ پی ٹی آئی کے سائے میں چلا جائے تو اس کو کلین چٹ مل جاتی ہے ہمیں ان چیزوں پر اعتراض ہے ہمارے چیف منسٹر ڈرنے والے نہیں ہیں ہمارے وزراء ڈرنے والے نہیں ہیں ہمارے کارکن ڈرنے والے نہیں ہیں یہ جو چاہتے ہیں کریں لیکن جتنا کریں گے اتنا یہ بے نکاب خود ہوں گے ان کے چہرے پر سے پردے اترتے جائیں گے دیکھیں ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو خیر میں سپیکر صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ انہیں بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا لیکن یہاں سے تو انشاءاللہ فریال تارپل صاحب کا پروڈکشن آٹر جاری ہو جائے گا جو ان کا قانونی حق ہے اور سپیکر صاحب کی ایک ذمہ داری ہے لیکن دوسری طرح دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کے سپیکر ہیں نیشنل اسمبلی میں آسفلی زرداری صاحب جو پاکستان کے سابق صدر ہیں جو رکنے قومی اسمبلی ہیں جو ایک پارٹی کے سربراں ہیں وہ اسلام آباد میں ہی گرفتار ہیں لیکن وہاں سپیکر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا اور نواب شاک کے شہریوں کی نمائندگی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں اس وقت نہیں ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے دو ایم این ایز اور ہیں جن کے متعلق نہیں دیا گیا لیکن آج جو آسفلی زرداری صاحب کا پروڈکشن آٹر تھا وہ بھی جاری نہیں کیا گیا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زیاؤلک کے دور میں محمد خان جنیجو اور فخر امام ایک وزیر آزم تھے ایک سپیکر تھے مجھے وہ اتنے بیبس اور لاچار نہیں لگے اس دور میں جب زیاؤلک حکومت میں تھا جتنے آج عمران خان اور عصد کیسر بیبس اور بلکل مجھے بیکار نظر آ رہے ہیں دیکھیں ایک بات ہم پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ اس حکومت کو ہمیں گرانے کی ضرورت نہیں اپنے بوجھ تلے خود گرے گی دوسری چیز ذہن میں رکھیں ہیں کہ اس حکومت کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ اتحادی کھڑے ہیں یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے اور ان کے اتحادی اگر ان کے ساتھ مزید کھڑے رہے تو لوگ گلیوں میں ان کو ٹماتر اور جوتیں ماریں گے اس لیے کہ جو مہنگائی ہو رہی ہے وہ مہنگائی سب کے لیے ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایم کیوں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہو جب پیٹرول مہنگا ہو تو حکومت چھوڑ دے اور کہی جی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے آج پیٹرول اس سے زیادہ مہنگا ہے آج ریزل اس سے زیادہ مہنگا ہے آج بجلی اور گیس اس سے زیادہ مہنگی ہے میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیوں کے اندر جو سیاسی سوجبو جو رکھنے والے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے پاس واپس جانا ہے وہ اس حکومت کے ساتھ زیادہ چل سکیں گے اسی طرح اور جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں وہ مجبوراً ان کو چھوڑیں گی اس لیے کہ ان کے گناہوں کی سزا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص اپنے سر پر لے گا تو ان کے ایک ایک کر کے جو ہے لوگ چھوڑتے جائیں گے اور یہ دران سے گریں گے دیکھو موسیقی